خاص طور پر ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو شادی کی جو رات ہے اس میں جو لوگ فیلئر میں جاتے ہیں اس میں معلوم ہیں کونسی چیز فیلئر کرتی ہے اس کا جسمانی نقص نہیں ہوتا اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر اسلام نبید سیکسولوجسٹ آرٹنیٹی میڈیسن مور دن تھرٹی یرز ایکسپریئنس آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا پچھلی دفا ہماری جو ویڈیو تھی وہ تھی ایریکٹائل ڈیس فنکشن یا نامردی کی جسمانی وجوہات پہ اور اس دفعہ ہم بات کریں گے اس کی نفسیاتی وجوہات جو کہ عموماً معاشرے میں ہمارے ہاں مور دن سیونٹی سکسٹی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو نفسیاتی وجوہات پہ جاتی ہیں جسمانی وجوہات تو بہت اس کے ڈیاغنوز ہو جاتی ہیں پتہ چل جاتا ہے جو نفسیاتی ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات اچھی خاصی کوشش سے معلوم ہوتا ہے کہ ایکچول وجہ کیا ہے اس کے لیے کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے سائیکالوجیکل کانسلنگ سائیکالوجسٹ اس کے لیے کانسلنگ دیتے ہیں تو ہم آتے ہیں کہ آخر ہے کیا ہمارے ہاں یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں کسی نے کہا دیا کتہ کان لے گیا کتے کے بیچے بھاگ رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آیا وہ واقعی پرابلم ہے بھی کہ نہیں ہے اب آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی منی پتلی ہو گئی ہے اس لیے مجھے نمردی ہو گئی ہے بھئی پتلی ہو گئی ہے منی تو اس سے نمردی کا کیا تعلق ہے وہ فریش جتنی ہے وہ فریش ہے پتلی ہے وہ جو پڑی رہے گی اس میں پاس سل بڑھتے رہیں گے ڈیڈ سل بڑھتے رہیں گے وہ گاڑی ہو جائے گی اور اور گاڑی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں میں سمپل کہتا ہوں کہ دو ٹینکر کھڑے کی ہیں ایک پانی کا ایک مبلیل کا ہے تو اگر وال خراب ہے مبلیل والے کا تو مبلیل گر جائے گا پانی کا وال ٹھیک ہے پانی پتلہ ہونے گرے گا نہیں باوجود نہیں گرے گا تو وال کا قصور ہوا نہ کہ پتلے اور گاڑے ہونے کا میں ایک مثال دیئے اسی طرح بہت ساری خودساختہ ناکامیاں ہیں میں ان میں سے کچھ چیزیں گن کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو خودعتمادی کی کمی اب وہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ جی ماسٹرویشن کی تھی اب ماسٹرویشن دنیا کا ہر آدمی کرتا ہے اسی کو لے کر کے گلٹ بنا لیا پھر اس سے ہوتا کیا ہے خودعتمادی میں کمی آ جاتی ہے پھر خودساختہ ناکامی خود ہی سوچ لیتے ہیں دوسروں کی سننائی بات پہ کہ جی وہ ناکام ہو گیا کہیں میں بھی ناکام نہ ہو جاؤں پھر ہوتا ہے کہ ایک ناکام تجربہ کہیں تجربہ کرنے چل پڑتے ہیں جب خودعتمادی کی کمی ہے تو ظاہر ہے وہ تجربہ فیل ہی ہونا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں کہ جی وہ کہیں خدا نہ خواستا کہیں نہ کہیں جب تجربہ کرتے ہیں خوف کی حالت میں کا خوف ہوتا ہے تو کچھ گناہ کا احساس ہوتا ہے بہت ساری چیزیں مل کے اس کو ناکام جب وہ ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس پہ پکا فتوہ لگا لیتا ہے اپنے اوپر کی بات حالانکہ وہ اتفاقیہ ایک دفعہ ناکامی ہوئی اگلی دفعہ ضروری نہیں ہے اسی طرح غصے کی حالت میں پارٹنر کے پاس چلے جانا پریشانی کی حالت میں چلے جانا بہت زیادہ تھکاوٹ کی حالت میں چلے جانا اس طرح غیر محفوظ ماحول میں پارٹنر کے پاس چلے جانا جہاں ماحول یعنی اگر خدا نہ خواہد تک بچہ اٹھ جائے گا اس کا خوف ہے اسی روم میں بچے سوئے ہوئے ہیں بچہ نہ اٹھ جائے اب یہ ایک خوف ہے اسی خوف میں وہ جلدی خارج بھی ہو سکتا ہے اسی خوف میں ریکشن ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے اب اگر ایسا ہو گیا اتفاقا تو وہ اگلے اگلے ٹائم کے لیے پھر اپنے آپ کو مریض مان لیتا ہے کہ جی وہ کل ہو گیا تھا آج پھر نہ ہو جائے وہ ایک خوف اور بٹھا لیتا ہے اسی طرح اگر کبھی کسی کو بلکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں کاروباری جٹکہ لگ گیا نقصان ہو گیا کاروباری طور پر کوئی بہت لاؤس ہو گیا یا کوئی بہت فراڈ ہو گیا کوئی چیز بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کچھ وقت کے لیے کچھ دنوں کے لیے یہ پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ مائن ڈیورٹ ہو جاتا ہے اس کی پوری جو ہے وہ سگنل جنریٹ نہیں ہو پاتے اس لیے وہ بھی ایک وجہ بن جاتی بات کا اچھا شادی سے پہلے کوئی اتفاقیہ ناکامی جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بن جاتی ہے کہ اگر کبھی کوئی خود سے کوئی ماسٹرویشن میں کمی رہ گئی یا کبھی نیند اتفاقاں کم تھی اور ہارمون پورے ڈیویلپ نہیں ہوئے تھے نہیں پروڈیوس ہوئے تھے اس دن اس کی کمی رہ گئی خاص طور پر ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو شادی کی جو رات ہے اس میں جو لوگ فیلئر میں جاتے ہیں اس میں معلوم ہیں کونسی چیز فیلئر کرتی ہے اس کا جسمانی نقص نہیں ہوتا میرے پاس آتے ہیں میں سارے ٹیسٹ کرواتا ہوں ہر چیز ٹھیک نکلتی ہے ہارمون بھی ٹھیک رگیں بھی ٹھیک آساب بھی ٹھیک سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ماشینوں پہ میرے پاس تو وہ ان کو صرف کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اچھا ہوتا کیا ہے تین دو دن سے وہ نین نہیں لے رہا ہوتا اس کے ہارمون ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ نوٹ رکھیں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ اس بات سے خبردار رہیں کہ نین ضرور پوری کر لینی ہے چاہے میدی کی رات دو وی تک جاگ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کئی نہ کئی دوست کیاں جا کے چھپ کے چار شے گھنٹے سو لیں دن میں آچھا میدی کی ایک دو راتیں وہ ہو گئی پھر میمانوں کا سنبھالنا ہو گیا پھر یہ اوور ورک سٹریس سارا کچھ ہے تو یہ ایک تو تھکاوٹ بھی بڑھ گئی سارا دن بھاگ دوڑ بھی ہے رات کو جاگ رہے ہیں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے باڈی کو ریلیکس نہیں مل رہا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کچھ نہ کچھ گلڈ تو تھائی پہلے سے اب کیا کیا رضاعت کے دو بج گیا ہے فوٹوگرافی ہو رہی ہے تین بج گیا ہے چار بج گیا ہے تو اب اس وقت تک انڈ ہوا ہوتا ہے تھکاوٹ سے تو کہتے ہیں جی وہ مجھے ذرا ایک پونسٹان تو دے دینا تو یہ پونسٹان فورٹ پینڈال اور والٹرال اور یہ جو پین کلر ہیں یہ کوئی چار گھنٹے کوئی چھ گھنٹے کوئی آٹھ گھنٹے ایریکشن نہیں ہونے دے گی کھڑا ہونے میں رکاور ڈالے گی یہ کم کر دیتی ہے تو اس لیے وہ گولیاں یہ فیل کر رہی ہوتی وہ گولی تو سردرد کے لیے کھالی دینا بہت تھکاواؤں دینا سردرد کی گولی وہ گولی کھالی اور چلے گئے وائف کے پاس اور وہاں سے وہ گولی نے اثر کیا ایریکشن کم ہوئی اس رات میں فیلئر ہو گیا ایریکشن ہی نہیں ہو رہی اب وہاں پریشانی لاحق ہو گئی اگلے دن تھکا ہوا بھی نہیں ہے اگلے دن ویسی نیند اڑ جائے گی اس کی کہ ناکامی کی وجہ سے وہ دن میں بھی ریس نہیں کرے گا بھاگ دوڑ کرے گا آگے پیچھے معلومات لے گا کسی حکیم کے اتھے چڑے گا وہ ان کو ایک اور چیزیں ڈرا دیں وہ ان کو خوفزدہ کر دیں گے ہو 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 آپ نے تو ہاتھ استعمال کیا ہوگا آپ کی تو رگیں مر گئی ہیں اگلے دن اتنی سٹریس نہیں تھی جتنی تھکاوٹ پہلے تھی تھکاوٹ نہیں تھی سٹریس ضرور تھی تو وہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور وہ جو ایک اور گلٹ بیٹھ گیا ہے مائنڈ میں ناکامی کا تو وہ اس سے بھی اگلے دن پھر فیلئر ہو جائے گا اور یہ سلسلہ پھر چل پڑتا ہے چین وہ ڈیلی پھر گھر جانے سے ہی ڈرتا ہے رات کو کہ وہ ہو رات کو پھر کیا ہوگا لیں تھکاوٹ کے حوالے سے اچھا اسی طرح پھر میں کہتا ہوں کہ جو جو عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خود لذتی کے حوالے سے اس میں بھی ایک ایک مناسب حد تک اپنے آپ کو رکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس میں ایکسٹریم میں کوئی جائے ایکسٹریم میں کسی چیز میں بھی ایکسٹریم اچھی نہیں ہوتی تو ان سب چیزوں کا اگر خیال لکھیں گے تو کبھی پرابلم نہیں آئے گی اور اگر خدا نہ خواستہ پرابلم آ گئی ہے تو پھر کسی سیکالوجس سے ملیں یا ہمارے ادارے سے رجوع کریں تو آپ کی بہترین کانسلنگ ہوگی جس میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک یا دو کانسلنگ میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت سی کالز آتی ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو سننے اور ہم ٹھیک ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں کوئی جسمانی نقص تھا ہی نہیں ان کا وہی ذہنی طور پر پریشانی تھی جو کہ میں ویڈیو سننے کے بعد وہ ان کی حل ہو جاتی ہے اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو یہ تھی اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات آئندہ جو ویڈیو ہم رکھیں گے اس میں انشاءاللہ ہم لائیں گے کہ ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے کنٹرول کیسے کیا جائے نامردی کی وجوہات کو ختم کیسے کیا جائے ہم اس سے ہم اس کو امپروو کیسے کریں اس میں ڈائیٹ پلین بھی آ جائے گا اس میں ریسیپیز بھی آ جائیں گی اس میں لائف سٹائل بھی آ جائے گا اس میں میڈیسن کا اور تھراپی کا رول اور ان سب چیزوں کا رول اس میں آئے گا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکان پہ بھی کلک کریں اور ساتھ اس کے کمنٹس بھی لکھیں اگر کوئی سوال ڈالیں گے کمنٹس میں تو میں ان کے جواب بھی آئندہ ویڈیو میں دے سکوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ